السلام علیکم یوٹو فیملی تو آج ہے نو محرم اور میں نکل گئی ہوں جلوس میں جانے کے لیے تو یہ انچولی کا جلوس ہے بہت ہر چیز ویل منشد ٹرافک بہت فلو سے جا رہا تھا سیکیورٹی بہت زیادہ تھی اس سے پہلے میری ویڈیو دیکھیں کوئی الٹے سیدھے کومنٹ کریں تو پلیز وہ کرنے سے غریص کرے گا کیونکہ کسی پہ تحمد لگانا اسے جج کرنا یا پھر دوسرے مسلمان کو برا کہنا بھی گناہ میں آتا ہے تو اپنی قبر کی فکر کریے نہ کہ دوسری کی اور یہ جو ہمارے کچھ گھرانوں میں بچپن سے ہی غلط چیزیں فیٹ کری جاتی ہیں دماغوں میں اور ایک مسکنسیپشن کے ریئیٹ کیا جاتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے اپنی ریسرچ کیا کریں اس چیز کے بارے میں پڑھا کریں پھر اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیا کریں تو یہاں پہ جیسے کہ آپ چراغہ دیکھ رہے ہیں ان چراغہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کربلا کی یاد میں چراغہ کرنا کیونکہ نو محرم کو سارے خیر میں جلا دئیے گئے تھے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا تو جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں اور اس میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے کربلا کی کیونکہ ہماری جنریشن نے کربلا میں جو واقعہ ہوا وہ اپنی آنکھوں سے وٹنس نہیں کیا تو اسے ریکال کرنے کے لئے جو کیا جاتا ہے ان سب جلوسوں میں مجلسوں میں وہ اس کربلا کی یاد میں کیا جاتا ہے اور جو ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے وہ اس لئے کی جاتی ہے کہ امام حسین کا گھرانا آجرت علی کا گھرانا کربلا میں جو بھوک پیاس سے گزرا اس کی یاد میں سب کھلایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملے سو خیر آج دوسرا دن ہو گیا دس محرم اور دس محرم کو ہمیں حلیم کی ڈسٹریبیوشن کرنی تھی میرے ساس سسر کو یہ برسی بھی ہوتی ہے میرا جو سسر تھے ان کا انتقال ہوا تھا پانچ محرم کو اور جو میری ساس ہے ان کا انتقال ہوا تھا نو محرم کو میرے جو برادر ان لاؤ ہیں جو گھر میں سب سے بڑے انہوں نے ڈسائیڈ کیا دس محرم کو حلیم اور چکن کڑھائی بنوائی جائے گی بزار سے یعنی کہ بہار سے اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی سو ان کو اپنے آفس میں اور جو جہاں جہاں وہ دینا چاہتے تھے اور پھر میرے گھر میں اور نیبرز میں سو وہ ہماری جی ہم پہ تیاری ہم کر رہے تھے تو زویب نے کہا چلو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں کٹوالے تھا اور قسم سے ادرک کاٹ کاٹ کے ہاتھوں میں اتنی زیادہ اچنگ سٹارٹ ہو گئی تھی ہمیشہ گلافز پہن لیں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں تھی یہ جو مطلب جو ابھی بھی یزید زندہ آئے نا دنیا میں قسم سے کہ الیکٹرک والوں نے اتنا ستایا ہے اور ہمارا قصور اور ہمارا جو کہتے ہیں نا آپ ہماری جو غلطی ہے وہ یہ کہ ہم کراچی میں پیدا ہوں گے اسی لئے ہم پہ لازم ہے یہ سب چیزیں برداش کرنا نو محرم کو جلوز سے جب میں واپس آئی ساڑھے بارے بجے تو میرے برادرن اللہ نے بتایا کہ گیارہ بجے سے لائٹ رہی ہے صبح فجر کے ٹائم لائٹ آئی ہے چار بجے جب بچے سلگنے لگے اتنی زیادہ گرمی میں ہم مرنے لگے تو ہم نے گاڑی کا اس یون کیا ہم ایک ڈڑے گھنٹا گاڑی میں بیٹھے رہے میرے سر میں اتنا شدید در تھا کیونکہ مجھے فیور بھی ہو گیا تھا اور مجھے بہت زیادہ چھیکے وغیرہ آجی تھی پھر دوئب نے کہا کہ چلو ہوتل چلتے ہیں تم چائے بھی پیلو تاکہ تمہیں تھوڑا سکون ملے مجھے گلے میں اتنا در تھا مجھے کچھ جلوس میں بھی میں ڈھونڈ رہی تھی کہ چائے مل جائے چائے مل جائے پر وہاں پہ سب جگہ چائے بن رہی تھی میں جلدی جلدی بس آگئی تھی کر کے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو جب واپس آئی تو جی ہماری نصیب میں تو اور گرمی برداشت کرنا لکھا تھا پھر بس پھر ہم صبح سات بچے دوبارہ لائٹ چلی گئی یہ سارا جو تبرک کا ناشتہ ہے یہ مجھے امی نے دیا تھا میری امی بہت سارا تبرک جو ہے نا وہ جمع کر لیتی ان کے پاس وہ جاتی ہیں تو پھر تبرک خوب سارا جمع ہو جاتے ہیں میرے لئے بچوں کے لئے ہمیشہ رکھتی ہیں سو بس ناشتہ گرم کیا پہلے تو ویٹ کرنے لگے لائٹ آ جائے دوپیر کا بارہ بچ گیا تا لائٹ نہیں آئی پھر میں نے تھا کھار کی ناشتہ گرم کی سارے چیزیں یہ دیکھیں اب بھی نا ناشتہ کرتے کرتے لائٹ آ گئی تھی اور جیسی ہی آدھا گھنٹہ ہی ہوگا ہمیں آرام رام سے ناشتہ کیا اور لائٹ دوبارہ چلی گئی تھی اور پھر بس یہی سلسلہ چلتا رہا پھر میں دوبارہ پانچ بجے کے قریب امی کے گھر دوبارہ چلی گئی کیونکہ لائٹ ہی نہیں آ رہی تھی اتنا ستایا ہے نا اور میں جب یہ وائز آور کر رہی ہوں تو اس وقت بھی لائٹ نہیں ہے صبح نو بجے کی لائٹ گئی بھی ہے اور اب بھی جو ہے وہ کوئی ساڑھے بار آ رہا ہے تو یہاں پہ کڑھائی آ چکی ہے بن کے اور ساتھ میں حلیم بھی ہے اور ہماری لائٹ یہ دیکھیں ابھی تواہب ہے ابھی یہ تین بار چار بار رات سب تک گھنٹوں ہنٹوں سے دیکھیں اور حلیم کے ساتھ یہ پیاز بیا سب کچھ آئی ہے اور یہاں ہم نے اپنی مہرت کر کے رکھی ہوئے اور ایکسٹر ہو گیا سب کچھ یہ بھی سارا کچھ یہ رہی چکن کڑائی یہ 5 کیجی چکن کڑائی تھی اور 10 کیجی حلیم تھا ماشاءاللہ الحمدللہ سو یہ بول میں نے بڑا بڑا بول جو ہے نا وہ ہماری نیبرز کے لئے نکال لیا تھا ہماری جو سامنے نیبرز ہیں وہ بہت اچھے ماشاءاللہ اور وہ جب بھی کچھ پکاتی ہے یا کوئی ایسا کیجن ہوتا ہے یا کوئی اسلامیک مہینہ ہوتا ہے تو وہ ضرور ہر چیز بنا کے بھیجتی ہیں اور میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بھی ایسا کچھ کریں یا کچھ ایسا سپیشل بنیں تو میں ان کے گھر بھیجواؤں تو یہ بول ان کے لئے میں تیار کر رہی تھی اوپر سے ساری چیزیں لوازمات ہیں وہ بھی میں نے ڈال دیئے اور جس وقت یہ آیا تھا اس وقت اتنا کھولتا وہ گرم ہو رہا تھا سو اچھی بات یہ تھی کہ ظاہرہ سب کی چھٹیاں تھیں زوہیب بھی گھر پہ تھے اور گھر پہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ لائٹ ہی نہیں تھی لائٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ ہر چیز سے جو ہے نا ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اب نائل صاحب کو میں نے کہا کہ جاؤ جا کے نوک کرو اور پھر میں دیتی ہوں میری اتنی گندی بری حالت ہو رہی تھی نہ شاور لیا بتا نہ چینج کیا بتا کیونکہ میں ویٹ کری تھی لائٹ آئے تو پھر کریں یہاں پہ جو ہم نے کاٹے تھے دونوں نے ملکے چیزیں سو زویب چھوٹے چھوٹے پیکٹس بڑا رہے تھے تاکہ ہر حلیم کے پیکٹ میں ہمیں چھوٹے مسالے کا پیکٹ بھی ڈالے تاکہ ان کو خود محنت نہ کرنے پڑے نماز پڑھنے کا بھی ٹائم ہو گیا تا زہر ہو گئی تھی پھر بس میں نے نماز پڑھی اس کے بعد جو باقی ریمیننگ کام تھے وہ ہم نے کرنا شروع کیے یہاں پہ یہ دیکھ لیں دیکھ رکھی بھی ہے اور سارا کام جو ہے وہ میرے برادر ان لاؤ نہیں آلموسٹ اور زویب نہیں ملکے کیا تھا کیونکہ دیکھ اتنی زیادہ گرم تھی تو یہ میرا کام بھی نہیں تھا اس کو نکال کے ڈالنے کا اور جو پیکٹس تھے نا وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے بنائے تھے مطلب چھوٹے پیکٹس نہیں بنائے تھے تو اسی لئے وہ میں وہ ٹھینڈل کر بھی نہیں سکتی تھی یہاں پہ میں جو ہے جو ریمیننگ مسالوں کے پیکٹس تھے وہ بنانا شروع ہو گئی تھی کہ اب جو ریمیننگ رہ گئے ہیں وہ بھی کر لیں اور اتنا زیادہ یہ والا مسالہ تو ویسٹ ہو گیا تھا کیونکہ حلیم والے نے اتنا مسالہ بنا کے بھیجا اور وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مسالہ بنا کے بھیجے گا تو اسی لئے ہم نے خود بنانا شروع کر دیا تھا تو یہاں پہ زویب مچلے پیچھے گرمی سے زویب کی تو حالت بری ہو رہی تھی کیونکہ مردوں کو اور زیادہ گرمی لگتی ہے گرمی تو خیر ہمیں بہت لگتی ہے مجھے تو ویسی بہت سویٹنگ ہوتی ہے تو پیاس کے بغیر تو حلیم انکمپلیٹ ہے اور میں تو پیاس ایسی کھاتی ہوں مجھے یاد ہے بچپن میں جب امی پیاس فرائے کرتی تھی تو میں ایسی نکال نکال کے کھاتی تھی اور اب نائل اور آہل کا بھی یہی کام ہے تو یہاں میں شوپر میں رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے امی کے گھر انڈرائیف کے طرح بھیجوانا تھا ہم آلیڈی لاس نائٹ جا چکے تھے تو بس یہ میں پیکٹس بنا رہی تھی تاکہ میں انڈرائیف بک کروں اور اس کے بعد پھر یہ میں ڈیلیور کروا ہوں انڈرائیف بھی اتنی مشکل سے ملے تھی کیونکہ دس مہورم تھا اور انڈرائیف کی ریٹس بھی زیادہ آ رہے تھے گھرمی اتنی زیادہ تھی اور اتنی زیادہ بائکس مل بھی نہیں رہی تھی آہ 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 کچھ کچھ آہ 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 اور ہم نیتے لوگ ایسے کھا رہے ہیں آہ 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 آم آہ آہ ہماری نیت خرابی کہ ہم اسی میں سے جو انا شروع ہوں گا چون نمی چون نمی 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 موسیقی